جو لوگ روزہ رکھ کے جھوڑ بولتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں بے ہیائی کے کام کرتے ہیں ان کے روزہ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہوتا حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے روزہ صرف نیت کا نام نہیں ہے آنکھوں کے زنا سے بچنا ہے بے ہیائی کے کاموں سے بچنا ہے جھوڑ دھوکہ فریب غیبتیں چگلیاں کینا بگز یہ سب کچھ آپ کو چھوڑنا پڑے گا اس لئے تو حضرت جبرائی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بکشش نہ کروائی وہ شخص رسوہ ہو جائے تو نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا تھا پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں اور گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پورے یا باقی یارہ مہینے بھی آپ گناہوں سے بچے رہتے ہیں اگر روزہ رکھ کے بھی آپ نے گناہ کرنے ہیں تو باقی یارہ مہینے آپ پہلے سے زیادہ گناہ کریں گے اور پھر آپ جہنمی بن جائیں گے اور اللہ کے عذاب میں دنیا میں بھی پڑے رہیں گے اور آخرت بھی جہنم ہو جائے گی اس کی